بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو آمیر کے معزز ناظری تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دن کی گہرائیوں سے خوش شام دیکھ تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضور صحید رنگوز عظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی مبارک میں بہت سے قرامات ہیں جسے سن کر ان شان کی عقل تو تنگ رہ جاتی ہے ساتھ میں ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے دوستو آج انہی میں سے یہ قرامات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر میو ہیں تو چینل گولار میں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو بھی بریس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ہر اسلامی ریلیٹیو پر وقت آپ کو ملتی رہے اور آپ سے ہمارا رابطہ یوں ہی بنا رہے تو دوستو وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ایک مرتبہ بغداش ریش میں خوکناک رہ دہتا ازرززگو سے عظم سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ارض کی کہ حضور میں کثیرال آیال ہوں لیکن گھر میں کچھ نہیں اور کئی روز سے فاقہ ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کو تقریباً نصف من گھو دیئے اور فرمایا انہیں مٹی کے ایک مٹکے میں بند کر دینا اور اس میں ایک صلاح کر کے روزانہ ضرورت کے مطابق گلہ نکال لیا کرنا اور اس کو دیکھنا نہیں شیخ ابو العباس رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم پائن سال تک وہ کیوں کھاتے رہے لیکن ختم ہونے میں نہ آئے پھر ایک دن میری بیوی نے یہ مٹکہ کھول کر دیکھا تو جتنے گھو ڈالے تھے اتنے ہی مجود تھے اب یہ یوں دیکھنے کے بعد ساتھ دن میں ختم ہو گئے تو میں یہ دیکھ کے بہت حیران و پریشان ہوا اور میں نے جب اس واقعی کا ذکر عزی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا اگر تم اس مٹکے کو نہ کھولتے اور اندر سے نہ دیکھتے تو تمہارا کنبہ ساری عمر تک یہ گھو ختم نہیں کر سکتا تھا تو دیکھا دوستو آپ نے سرکار کی کرامت سرکار نے اللہ کے حکم سے رزق میں ایسی برگر ڈالی کہ وہ ساری عمر بھی کھاتے رہتے تو ختم نہ ہوتا لیکن شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈال کے انہیں وہ کھولنے پہ مجبور کر دیا جس کی وجہ سے وہ سات دن میں سارا رزق ختم ہو گیا تو دوستو اللہ کے نیک نمدوں کے پاس اللہ کی عطا کی ہوئی بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں تو دوستو اب مجھے اجازت دیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر لازمی کریں انشاءاللہ تعالی بہت جلدہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ